بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل کل رات صورتحال اس ٹائم مختلف تھی اور رائٹ نو سیچویشن بلکل ڈیفرنٹ ہے ایک تو خان صاحب جو ہے جو ان کو گریبان سے پکڑ کے لے کر گئے تھے آج ان کو حفاظتی حصار کے اندر لے کر گئے ہیں ویجولز آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ عمران خان کی سپریم کورٹ روانگی کے وقت کے مناظر ہیں وہ اس وقت جو ہیں پہنچ چکے ہیں وہاں پہ پلس لائنس کے گیسٹ ہاؤس میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بنچ کا تحریری فیصلہ بھی آ گیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کل صبح گیارہ بجے ان کو سیکیورٹی کے اندر پہنچا آ جائے یہاں تاہیدارت وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں لیکن اب عدارت نے چونکہ یہ کہا تھا کہ وہ دس سے بارہ جو گیسٹ ہیں ان کے ساتھ وہ سٹی بھی کر سکتے ہیں پلس ارینجمنٹ بھی کرے وہ اگر ان کے ساتھ جتنی دے ٹھہرنا چاہے وہ ٹھہریں گے تو یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان فیرست دیں گے عمران خان نے جو ابھی تک اطلاعات آئی ہیں چار لوگوں کے چار شخصیات کے نام دیئے ہیں جن کے ساتھ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں چونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے تو سپریم کورٹ کے حکم کی اب تعمیل کرنا بھی ضروری ہے لیکن میں آپ کو ایک جو خبر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج جب عمران خان صاحب جو ہیں آئے عدالت کے اندر ایک تو آپ یہ ان کی تصویر دیکھیں اس تصویر سے آپ عمران خان کے سر کو ذرا دیکھیں گے تو اس میں ایک نشان سا نظر آ رہا ہے چونکہ ان کے وکیل نے آج عدالت کے روبرو بھی بتایا کہ عمران خان کے سر کے اندر ڈنڈا مارا گیا اور یہ خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں تو اب یہ نشان یہ وہی ہے یا وہ والا نشان نہیں ہے اگر نشان یہ ہے تو یہ بہت الامنگ سیچویشن ہے عمران خان سے پوچھا گیا تھا آج کہ کیا آپ کے اوپر کوئی تشدد ہوا ہے انہوں نے اس سوال کو اوارڈ کیا اس کا کوئی جواب نہیں دیا دوسرے نمبر کے اوپر چل کے عمران خان سے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ہوا جس کے اوپر سپیکولیشنز ہو رہی ہیں کہ کیا نیب افسر کے علاوہ بھی کسی سے آپ کی ملاقات رات کو ہوئی ہے کسٹڈی کے اندر جس پہ عمران خان جو ہے وہ مسکرائے اور اس کے علاوہ انہوں نے اور کوئی جواب نہیں دیا لیکن ملک اندر جو ان کے کارکنوں کی جان گئی ہے یا جتنے بھی لوگوں کی جان گئی ہے اس کے متعلق بھی عمران خان کو علم نہیں تھا یہ صحافی وہاں پہ ریپورٹ کر رہے ہیں اور ان کا مجھے کیسے پتا ہوتا ہے میرے پاس تو ٹی وی نہیں تھا میرے پاس ٹیلی فون تھا اور پھر ان کو جب یہ بتایا گیا کہ اصد عمر کو بھی گرفتار کر لیا گیا انہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے اور ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ ریکارڈنگز کرنے والے دس مئی کی ریکارڈنگ لیگ کر رہے ہیں جس میں مسرد جمشہ چیما کے اور اس کی عمران خان کی گفتگو ہو رہی ہے بھئی نو مئی کو تو آپ نے عمران خان کو گرفتار کر لیا دس مئی کو عمران خان کی فون ریکارڈنگ کیسے ہو سکتا ہے فون عمران خان کے پاس کیسے ہو سکتا ہے تو یہ ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہمارے سامنے نظر آئی ہے اب آتا ہے اس بات کی اوپر کہ عمران خان نے کن چار لوگوں کو ملاقات کے لیے طلب کیا ہے یہ بہت اہم ہے عمران خان نے چار نام جو ہیں وہ پولس کو دیئے ہیں اور یہ چاروں لوگ جو ہیں ممکنہ طور پر وہاں پہ قیام کریں گے پہنے نمبر کی اوپر بتایا گیا ہے کہ نئی مہدر پنجوتھا جو ہیں بڑے نوجوان ہیں اور میں ان سے ملا بھی جب میں سپریم کورٹ گیا ہوا تھا تو یہ عمران خان کے چونکے وکیل ہیں یہ اس وقت اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر تھے جس وکیل کی وہاں پہ سرسر پھٹا اور جو خون علود اس کا یونی فارم تھا وہ نئی مہدر پنجوتھا ہی تھا اور نئی مہدر پنجوتھے کوئی پاورہ فٹانی عمران خان نے دی تھی کہ ان کی جگہ کے اوپر یہ وہاں پہ مختلف عدالتوں کے اندر جو ہے وہ ان کو ریپیزنٹ کریں گے تو پہلے نمبر کے اوپر نئی مہدر پنجوتھا صاحب کو بلائے گیا انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ کچھ دیر میں عمران خان سے ملاقات کے لیے روانہ ہوں گے اور اب عمران خان کی خواہش کے اوپر ان کو بلائے گیا ظاہر ہے لیگل افیرز کے اوپر اب یہ ملاقات ہوگی یا سٹے ہوگا اس بارے میں انہوں نے نہیں لیکن یہ چار ناموں میں سے پہلا نام ہے جو اسلامباد پولس نے ان کو رابطہ ان سے کیا ہے ان کو پیغام پہنچایا ہے کہ عمران خان آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں باقی جو تین لوگ رہ گئے ہیں ان میں دوسرے نمبر کے اوپر عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی ہیں بشرا بی بی آج عمران خان کے ساتھ اس گیسٹ ہاؤس کے اندر ہی پولس لائنس کے اندر ہی خیام کریں گی جو ہمارے پاس یہ اطلاعات ہے اس کے علاوہ اور خبر یہ ہے کہ دو ملازمین ہیں عمران خان کے ذاتی جن کو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ ان کو بھی بلائیں تو مجموعی طور پہ یہ وہ چار لوگ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ وہاں پہ آج جن کو ملاقات کے لیے بلایا گیا اب میں آپ کو اس وقت بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی صورتحال غیر معمولی ہے اور غیر معمولی صورتحال اس لیے ہے کہ وزیر عاظم ہاؤس کے اندر سب اچھا نہیں ہے آپ انجازہ لگائیے اگر آپ ٹویٹر تک آپ کو کسی بھی طریقے سے ایکسیس ہے تو وہاں پہ مسلم نون کے جو حامی صحافی ہیں وہ بہت فرسٹیٹڈ ہیں وہ ڈیسپیریٹ ہیں ان کے خیال میں یہ بہت بڑی ناکامی ہو گئی ہے کہ عمران خان کیسے ہو گئے کوئی اب تلزام لگا رہے ہیں منیب جیسے لوگ یہ تو کل ہی فیصلہ ہو گیا تھا جی عمران خان تو لڑ لے اگر عمران خان اتنے ہی لڑ لے ہوتے تو کیا عدالت سے آگے کوئی اس طرح ان کو لے کے جاتا یہ ممکن نہیں ہے اور حکومت بھی بہت فرسٹیٹڈ ہے اور حکومت نے واضح طور پر اب ملک میں امرجنسی ہنگامی حالت نافذ کرنے کی دھمکی لی ہے خاجہ عاصف نے پریس کانفرنس کی ہے وہ کہتے ہیں جی امرجنسی بلکہ وہ کہتے ہیں جی مارشل لاہ کا تو کوئی امکان نہیں ہے لیکن ایک امرجنسی جو ہے وہ آئینی آپشن ہے اور ہم اس آپشن کو استعمال کریں گے دیکھیں مارشل لاہ کا جو امکان ہوتا ہے وہ مارشل لاہ بتا کے نہیں آتا بلکہ وہ جب آتا ہے تو بس وہ آ جاتا ہے اس کو روکنا یا وہ چیزیں کرنا وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی اور میرا خیال ہے جب وہ آئے گا تو اس حکومت کے بس کی بات بھی اس کو روکنا بلکل بھی نظر نہیں آئے گا اس کے بعد رانہ سناولہ کی پریس کانفرنس دی انہوں نے کہا سہولت کاری ہو تو ایسی لادلا ہو تو ایسا ججز نے کہا رات گف شپ لگائیں اور آرام سے سو جائیں جو آگ آپ لگا رہے تھے ان ججز نے وہ آگ بجھائی ہے بے شک انہوں نے عمران خان کو کہا ہے کہ آپ کال دیں عمران خان نے اپنے کارکنوں کو کہا ہے کہ آپ پر امر ہیں اب اس حوالے سے وہ یہ فرماتے و نظر آ رہے ہیں کہ ہائی کوٹ نے زمانت نہ دی تو ہم عمران خان کو کل دوبارہ گرفتار کر لیں گے یہ بتا دوں کہ عمران خان کو دوبارہ گرفتار کریں گے بلکل ٹھیک ہے آپ گرفتار کریں عمران خان کو گرفتار کرنا ضروری ہے آج خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان کے جو ذرہ مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں کمی ہوئی ہے آج پاکستان کے اندر پہلی بار اوپن مارکیٹ کے اندر جو ڈالر ہے وہ تین سو روپے یعنی ٹرپل سینچری کروس کر گیا ہے اوپن مارکیٹ کا یہ ریٹ ہے جبکہ انٹر بینک کے جو ڈالر آٹھ اشاریہ سات آٹھ روپے مہنگا ہوگے دو سو نینانوے روپے کے قریب پہنچ گیا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس آگدار جو کہتے تھے کہ ہمیں پچیس سال کا تجربہ آئی ایم ایف سے ڈیل کر کرنے کا وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہو نہ ہو ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں کرنے دیں اللہ کرے کہ پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہ کرے کوئی پاکستانی نہیں چاہتا کہ ہمارا ملک اس نہج کے اوپر جائے لیکن آپ کی حرکتیں دیکھیں کہ آپ نے کوئی گرفتاری چھوڑی نہیں ہے پرام لوگوں کے اوپر آج جو کہیں پہ کوئی استعال انگیزی نہیں تھی سپریم کورٹ فیصلے کے بعد ان کے اوپر بھی حامد میر جیسے لوگ ٹی وی کے اوپر بی ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے سینیٹر جو اجاز چودری ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے باوجود وزیر آزم ہاؤس کے اندر پریشانی ہے اور حل چل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بڑے اہم فون کھڑکائے گئے ہیں اور پریشانی کیوں ہیں ہمیں خبر ملی تھی کہ کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں ظاہر ہے کہ فوجی قیادت بھی ہوتی ہے سیول قیادت بھی ہوتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہ بھی ہوتے ہیں اب خبر آئی ہے کہ کل جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے اس کو کینسل کہہ لیجئے اس کو آپ پوسپون کہہ لیجئے ملتوی کہہ لیجئے اب خبر یہ ہے کہ کل وہ اجلاس جو ہے وہ نہیں ہوگا اب شاید بتایا گیا ہے کہ سولہ مئی کو یہ اجلاس ہوگا اور اس اجلاس کے اندر آرمی چیف آسی مونیر صاحب نے اور ڈی جی آئی سر عدی مجم صاحب نے شرکت کرنی تھی جو کہ اب شرکت نہیں ہوگی یعنی اجلاس کل نہیں ہوگا کل اجلاس جو ہے بتایا گیا ہے کہ صرف وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے علاوہ شباہ شریف صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے جو مختلف اتحادی جماعتیں ہیں ان کے سربراہوں کو ٹیلی فون کیا ہے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ان سے بات کی ہے اور خبر یہ ہے کہ غالب امکان ہے آج کل پرسوں چند دنوں کے اندر اندر شباہ شریف یہ چاہتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کے رہنماں ہیں جو قیادت ہے درداری ہیں فضل ایمان ہیں دیگر جو لوگ ہیں ان کو بلا کے کریں اب سینیٹر افنان ج سے لوگ کریں جی ہمیں ججز کولونی کی جانے مارچ کرنا چاہیے اب مارچ تو کریں آپ کو کوئی نہیں روک رہا لوگ کہاں سے لے کے آئیں گے مارچ کرنے کے لیے یہ بڑا اہم سوال ہے لوگ ہوں تو الیکشن ہوگی ہے خیرانہ سلام اللہ بتا رہے تھے کہ عمران خان کی حاکمیں کبھی بھی عوام کا فیصلہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا الیکشن کروالے وہ کہتا ہے جی عمران خان کی گرفتاری کے اوپر عوام نے بلکل لا تعلقی کا اظہار کیا تو آپ نے فوج کیوں بلا لی ہے آپ انٹرنی پہلے خبر یہ ہے کہ فضل ایمان نے شباز شریف کے ساتھ ملاقات کی ہے اور بتایا گیا کہ احتجاج کی حکمت عملی کے اوپر غور ہے اور جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کسی بھی وقت کوئی پریس کانفرنس ہو سکتی ہے فضل ایمان کی جانب سے اور یہ اب ان کی صورت حال ہے کہ خود لڑائی لڑنے کی بجائے اب فضل ایمان کو آگے کر رہے ہیں تو قانونی ٹیم کو بھی بلایا گیا ہے تو مجموعی طور پر حکومت اس وقت پینک ہے حکومت کو کچھ سمجھ نہیں آرہا سوائے ب بچارے ویسے ہی پریشان ہے کہ اب یہ جو ہرہ وقت گھوڑا ہے اس کے اوپر پیسے کیسے لگائیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ